مردہ خاتون زندہ ہو کر اپنی ہی سگی بہن پر برس پڑی اور جب اس خاتون کی میت کو لے جایا جا رہا تھا جنازے کے لیے اور جنازگاہ مکمل تیار تھا تو اس وقت ایک ایسی حل چل ہوئی کہ جس سے پھگدر مچی اور پھر اس خاتون نے اٹھ کر اپنی ہی بہن کے اوپر لفظوں کے گولے برسا دیئے مصر کا یہ واقعہ ہے مصر کے جنوبی صوبے کے ایک قبیل سیف سے تعلق رکھنے والی ضعیف العمر خاتون جب گھر میں تھوڑی سی اس کی طبیعت بگڑی تو اس کی بہن نے اس خاتون کو مردہ قرار دے دیا اور اپنے اہلو ایال میں ٹیلی فون گھما دیا کہ ہماری بڑی بہن اب ہم میں نہیں رہی سو تیاریاں ہونی شروع ہو گئی جناب حسل کفن کی اور پھر تدفین کی تیاریاں شروع ہو گئیں ایک جانب قبر کی کھدائی شروع ہو گئی ایک جانب رشتہ دار اہلو ایال دوستوں کو اطلاع مل گئی اور پھر جب گھر کے اندر لوگوں کا جھنگٹہ لگ گیا اور سارے کے سارے لوگ افسوس کنا تھے کہ ہماری پیاری اب ہم میں نہیں رہی تو جیسے ہی اس خاتون کی میت کو شانوں پر اٹھا کر قبرستان کی جانب لے جایا جا رہا تھا اور اس میت کو جیسے ہی جنازے کے لیے رکھا تو یہ خاتون فوراں اپنے اس حالت میں جس میں اس خاتون کو کفن پہنایا گیا تھا یہ ہلتی ہیں اور اس صورتحال کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ششدر بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں اور اس کیفیت میں لوگوں کے اندر جو ایک ششدر کسی صورتحال ہوتی ہے لوگ دھوڑ بھی جاتے ہیں بھاگ بھی جاتے ہیں تو پھر یہ خاتون اپنے کفن کے بن کو کھول کر اٹھ بیٹھتی ہیں اور پھر اپنی ہی بہن کے اوپر برس پڑتی ہیں کہ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو تو معلوم پڑتا ہے کہ اس خاتون کو شوگر تھی شوگر لو ہو گئی تو اس کی بہن نے یہ تک گوارہ نہیں کیا کہ ڈاکٹر کو بلا کر اس کو چیک کر آ لیا جائے یا پھر اس کو ہاسپٹل لے جائے چونکہ یہ خاتون ایک لمبے کومہ میں چلی گئی تھی اور اس کومہ میں جانے کی وجہ سے تمام لوگوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ اب یہ اس دنیا میں نہیں رہی سو غسل قفن کے بعد جب جنازے کی باری آئی اس سے پہلے کہ اس خاتون کی تدفین کر دی جاتی تو یہ خاتون اٹھ بیٹھیں اور اپنی سگی بہن کے اوپر برس پڑیں اور لفظوں کے نشتر کھول دیے کہ تم نے بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی معالج کی ریپورٹ کے خود ہی تشخیص کر دی کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہی تو بھائی میں اب اس دنیا میں باقی ہوں تو ایسے واقعے دنیا میں رونما ہوتے ہیں تو آپ کے بھی اگر پیارے کبھی مشکل صورتحال میں ہوں کبھی کسی کی سانس نہ آ رہی ہو یا کبھی کوئی ایسی صورتحال بنے کہ جس میں آپ اپنے حوصلے ہار دیں کہ بھائی اب یہ ہم میں نہیں رہا تو کسی معالج کو ضرور دکھائیں کسی کو ضرور چیک کرائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے پیارے بھی یوں ہی اٹھ بیٹھیں اور پھر آپ بولیں کہ آپ کہاں سے آ گئے آپ تو اس دنیا میں ہی نہیں تھے سو اٹھ سا لیسن فارس کہ جو زندہ ہیومن بیئنگ ہے کہ اگر ہم میں کوئی ٹیمپریری آنکھیں بند کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب ہم میں نہیں رہا وہ ہم میں ہی ہوتا ہے سا لیسن فارس موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا